سمسنگ کا جو بوٹ لوڈا انلاکنگ ہے جو سیکیورٹی انلاکنگ ہے اس کے بارے میں شارٹ سا آپ لوگ کو یہ لیکچر پروائیٹ کیا ہے تو ہم سمسنگ کا جو بوٹ لوڈا انلاکنگ ہے اور جو اس کے بعد ہم روٹنگ کرتے ہیں تو اس کا پروسیجر اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو شارٹ سا بتائیں گے تو ہم نے سمسنگ کا جو فون ہے وہ ٹو کیٹگری میں ڈیوائیٹ کیا ہے نمبر پرس کیٹگری میں آتا ہے اولڈ مادل جو سمسنگ کا اولڈ مادل ہے اور کیٹگری ٹو میں آتے ہیں نیو مادل جو سمسنگ کا نیو مادل ہے تو اولڈ مادل میں بوٹ لوڈا انلاک کرنا نہیں ہوتا جب ہم اس کو روٹ کرتے ہیں تو ہم کوئی بوٹ لوڈا وغیرہ انلاک کرنا نہیں پڑتا اور اس میں کوئی اپشن بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس کا پہلے بوٹ لوڈا انلاک کر اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اگزیکٹ روٹ فائل لگا لو ٹھیک ہے تو اس میں کوئی بود لوڑا انلا کرنا نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ جو ہے نا صرف موبائل کے سیٹنگ میں اباؤڈ پر جا کے اور پھر سابتوئر امپارمیشن میں بلڈ نمبر فر فائب ٹائم کلک کر کے اس کا ڈیولپر اپشن آن کرنا پڑتا ہے اور پھر او ای ایم جو ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے جسٹ آن کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہر موبائل کا اپنا اپنا روٹ فائل ہوتا ہے ٹھیک ہے اگزیکٹ بائنری کا روٹ فائل ہوتا ہے تو آپ وہاں جو ہے نا ڈاؤنلوڈ کر کے سمپل اوڈ ان تری سے پلیش کرنا ہے اور جب موبائل مطلب روٹ فائل پلیش ہو گیا آپ کا موبائل آن ہو گیا وہ ریسٹ مانگتا ہے تو آپ نے ریسٹ بھی کیا اور فون جو ہے نا اوفن مینو فر آ گیا تو اس کے بعد جو ہے نا آپ لازمی دوبارہ اگین جو ہے نا اس کا او ای ای ام آن کرنا پلتا ہے تو آپ نے جو ہے نا اپنے فون کا اگین جو ہے نا او ای ای ام جو ہے نا آن کرنا پلتا ہے ٹھیک ہے اگر اس دوران آپ کا فون آپ سے فاور اپ ہو گیا تو اس کا جو ہے نا پھر آپ کو آتا ہے اس کا مطلب پلیش اڑ گیا ٹھیک ہے تو پھر آپ کو آتا ہے کہ کسٹم بائنری بلاگ بائی اوی اے ام لگ ٹھیک ہے تو پھرلے جویں نا آپ نے روٹ فائل کیا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کا سیکیورٹی انلاگ کیا ہے ٹھیک ہے اور جب اس کا اوی اے ام دوبارہ ریسٹ سے بن ہو گیا تو آپ جویں نا جب موبائل آن ہو جائے تو آپ ڈائرکلی جویں نا اس کا اوی ایم آن کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اگر وہاں پر نہیں آتا تو پھر اپنا وای فائی کنیک کرو ٹھیک ہے تو پھر آ جاتا ہے وہ خود بہت ٹھیک ہے اور کٹیکری ٹوم میں جو ہے جو نیو مادل ہے ٹھیک ہے اس میں ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے اس کو اس میں ہم پس جو ہے نا اپنا موبائل کا بوٹ لوڈر انلاق کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کا طریقہ کیا ہے فروسیجر کیا ہے پہلے آپ اپنے موبائل کو سوچ اپ کریں گے مطلب پاور اپ کرو گے ٹھیک ہے اس کے بعد والیوم مائنس اور والیوم پلس دونوں کی پریس کر کے انزلٹ یویز بی ڈیٹا کیبل کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہاں آہ ڈاؤنلوڈ موڈ آہ سکشن جو ہے نا وہ آفیر ہو جائے گا تو وہاں پر آپ کو لکھا ہوگا کہ لانگ پریس دا والیوم پلس کی ٹھیک ہے تو آپ لانگ پریس جو ہے نا والیوم پلس پر لانگ پریس کرو گے تو آپ کو دوبارہ ایک میسیج آ جائے گا کہ آپ اپنے فون کا آہ بوٹ لوڈر انلاگ کرنا چاہتے ہو تو آپ جو ہے نا والیوم پلس سے یس کرو گے آہ تو اس سے آپ کا آہ بوٹ لوڈر انلاگ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنے موبائل کو آپ کا موبائل آہ ری سٹ ہو جائے گا اور پھر دوبارہ جو ہے نا او ای ایم آن کر کے آپ دیکھو لوگے کہ آپ کا آہ آہ بوٹ لوڈر گری ہو گیا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جب آپ کا فون آہ کمپلیٹ آن ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کو اپنے آہ فون کا جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوگا روٹ فائل ٹھیک ہے وہ ایک زک فائل آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوگا تو آپ جو ہے نا اوڈن آہ تری سے جو ہے نا آہ پلیش کرے تو اس سے آپ کا آہ فون جو ہے نا آہ روٹ ہو جائے گا اگر آپ سے ریسٹ مانگتا ہے تو آپ ریسٹ کرو اس کو ہار ریسٹ کرو یا آٹومیٹکلی آپ کو ریسٹ آ جائے گا تو آپ ریسٹ کرو فون کو اور جب فون آ جا آہ آہ آن ہو جائے گا آگین تو اس میں آپ جو ہے نا میجسک اے پی کے آہ انسٹال کر کے جو ہے نا آپ کا فون آہ سکسیسفل روٹ بھی ہو جائے گا اور پوٹ لوڈر بھی انلاک ہو جائے گا اس میں ترسے ٹھیک ہے تو اشارت سا لکچر تھا اگر ویڈیو فسن آیا ہو تو فلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بولیے اللہ حافظ